پربو عیسیٰ مصیح میں میرے پیارے بندھوں ہماری پتہ عیسیٰ اور پربو عیسیٰ مصیح آپ لوگ کو انگرہ تدھا شانتی پردان کریں ہماری اپاسنہ پتھدی کے نسا آج سیرہ ملبار کلیسیہ کی سبھی سدسیہ ایک نئے کال میں پربیش کر رہے ہیں اور اس نئے کال کا نام ہے فل آگمن کا فل آگمن کا اس کو سرینی بھاشا میں کائتہ کال کہتے ہیں کائتہ شبد کا عرض ہے فل یعنی گرمی کائتہ شبد کا عرض ہے گرمی آپ جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ہمیں بہت سارے فل ملتے ہیں جیسے عام ہیں بہت سارے عام ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں بجار میں گرمی کے موسم میں آتا ہے جیسے سیر فل ہے اور اپنے ناشپتی ہیں بہت سارے فل ہم کو بجار میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ گرمی مطلب فلوں کا موسم ہے تو ہماری کلیسیہ یہ کائتہ کال یعنی فل آگمن کال کیوں مناتی ہیں اور ہمیں اس سے کیا سمجھنا چاہیے ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے ہم پریریت کال سے ہو کر جا رہے تھے پریریت کال کا مطلب آپ نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ پر ببو یہ مسیح کے مرتیوں کے پیڑا سائم مرتیوں اور پن員دھان کے بار یہ مسیح کے بارات سینلوں نے پر بجیسے مسیح کے جیوان میں انہوں نے جو کچھ دیکھا انہوں نے جو کچھ پرخوا انہوں نے جس کا ایڈو کیا انہوں نے جس کا پرش کیا انہوں نے سب کا بکات دنیا کے سامنے کیا یعنی یشور کے بچہتکا انہوں نے بکات کی اور دوش نا کی یعنی ان لوگوں نے لوگوں کے مند میں ویشور کے وچن کا بھیج بھویا ہم جانتے ہیں جب ہم کوئی بھیج بھوتے جمین پہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بھیج اکھ جائے اور اس سے پھل آ جائے جیسے ہم کوئی آن کا بھیج آن کی گھٹلی ہم لگاتے ہیں جمین پہ ہماری امید یہ ہے یہ گھٹلی ایک نہ ایک دن پھنپ جائے گی اور اس سے پھل نکلے گا تو پھرینٹوں نے اسلامسی کے چیلوں نے ہمارے مند میں یشور کا وچن بھویا اور ہمارا فرج بنتا ہے کہ ہم اس سے یشور کے جو وچن ہمارے مند میں بھویا گیا اس کا اچھت فل اپن کریں کون سا فل اپن کرنے کے ضرورت ہمیں سوچنے کے بات یہ ہے ہمیں کون کون سے فل اپن کرنے کے ضرورت ہے سب سے پہلے پربو اسلامسی ہم سے کہتے ہیں وشوانس کا فل اپن کرو مجھ میں تمہارا وشوانس درڈ ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے اس دنیا میں کوئی سا بھی اتھت پتل ہو نہ کیوں نہ ہو جائے چاہے آس پانٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے چاہے لوگ تم پر اتیاب چار کریں تم کو ستائے تو بھی تمہارا وشوانس مجھ پر تمہارا وشوانس اٹل ہو یہ سب سے پتہم فل پربو اسلامسی میں ہمارے وشوانس اگر اٹل ہو تو یہ سمجھو کہ ہم نے اپنے جیبن میں فل اتھت پن کیا ہے دوسرا فل کیا ہے پربو اسلامسی کہتے ہیں ستیتا یعنی ستی کی راہ پر چلنا سکھو اور ستی کا پکش مد لو اور ستی کا ساتھ مد لو اور تم ستی کی راہ پر چلنا سکھو ہم جانتے ہیں اس دنیا میں ابھی ہم اسپنجس میں ہیں ہم جانتے نہیں کہ کون ستی بولتا ہے کہ کون جھوٹ بولتا ہے کیونکہ لوگ سب جو ہمارے سامنے آتے ہیں ہم کو سب جھوٹے نجر آتے ہیں مگر ہم اپنی جیبن سے اگر ستی بولیں گے اور لوگ یہ سمجھ جائے کہ بھلانا آپ نے ستی بولتا ہے تو دنیا بدر جائے گی ہمیں اپنے جیون میں یہ ستیتا کا پھل یعنی ستی کا پھل اپنے کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بندوں جب میں اجن جاتا ہوں میں کسی بیاپاری سے کہتا ہوں مجھے مال دے دو مجھے سامان دے دو میں آپ کا پیسہ ایک ہفتے کے اندر اندر چکا دوں گا وہ بیاپاری مجھے اس لیے مال دیتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جبان کا پکا ہوں اس کو معلوم ہے کہ فادر ساکر نے جو باپ کہیں وہ پوری ہوگی وہ اپنے جبان سے نہیں پلتے گا تو اس لیے میرے پیارے بندوں سب تھی باتیں بولنا سکھ جھوٹ بولنا چھوڑ دو کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پھردب کس کو دھوکہ دیتا ہے مال میں جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پھردب سب سے پہلے کس کو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو میں جانتا ہوں کہ میں جھوٹ بھوڑ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نے دھوکہ کھایا اور میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں تو پربوئی اسلام سکھتے ہیں سب تھی بولنا سکھو سب تھی کراہوں پر چلو اور تیسرا پھل دایا انکمبا اور کرونا ہمارے جیون نے ہمیں بہت سارے لوگ ایسا ملتے ہیں جو نردھن ہیں جو گریب ہیں جو کنگال ہیں جسے مدد کی ضرورت ہے ہماری بانسکتہ کیا ہے ان کی طرف ہم کیا سوچتے ہیں ان کے بارے جب لوگ ہمارے سامنے آکھ کے گھڑ گھڑاتے ہیں جب ضرورت میں جلورت مند لوگ ہمارے سامنے رہتے ہیں جب ہماری مدد کی آشک کرتے ہیں ہم سے امید کرتے ہیں کہ آپ میرے لئے کچھ کرے تو ہم کرتے یا نہ یا سوچتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہم میں سے کوئی بڑا کوئی تعلی نہیں ہے ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے دل بشار ہو تو کرنے کراستہ ربو یسا مسیح ہمارے سامنے نکال دے گا ہمارا دل سکڑا ہے ہمارے دل میں جگہ ہی نہیں ہے ہمارا صلی اللہ اتنا چھوڑا ہو گیا تو ہم دوسروں کو سمجھ نہیں پائیں گے میرے پیارے بندوں میرے کہنے کے تات پر یہ جو بہتنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو اس پر ضرورت کرنے کی ضرورت ہمارے جیوانے کیونکہ پربو یہی چاہتا ہے پربو یسا مسیح کے بارے میں پہنو میں ایسا لکھا ہے پربو یسا مسیح گاؤں گاؤں گھوم کر اپتیش دے رہے تھے لوگوں کو شکشہ دے رہے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر ان پر یسا مسیح کو ترس ہو آیا پربو یسا مسیح لوگوں پر ترس کھایا ان پر دیا دکھائی اور نولے کو لگڑوں کو بیماروں کو بے لوگوں کو ہندوں کو انہوں نے چنگا کیا لوگوں کو انہوں نے بھوکے لوگوں کو انہوں نے کھلایا پیاسوں کو پھلایا پربو یسا مسیح مردر تھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں کی تھا وہ بڑے کھانگان کے آبنی نہیں تھے پربو یسا مسیح سوئی کہتے ہیں لوگوڑیوں کے اپنے مانتے ہیں اور عقاد کے پچھیوں کے اپنے گھوستے مگر مانو پھدر کے لیے اپنے اس دن رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے پربو یسا مسیح سوئیم کے بارے میں اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں میں نردل ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی پربو یسا مسیح نے دہیات اکھڑائی کہ ان کی اپنے دل بڑا تھا میرے پیارے بند ہو تیسرا پھنی ہے دل بڑا کرنا سی دل چھوڑنا مت کرو دل چھوڑنا مت کرو چاہے ایک روپے کی مدد ہو اگر ہم کسی کو دے سکتے ہیں تو ایشون جسام میں یہ بہت بڑا فل اور چوتھا گن میں آپ سے چھوڑا فل فلا کے منکال میں ہمیں اپنے کرنے کی ضرورت ہے وہ بینم برتا وہ ہمیں سے کسی کے پاس نہیں میرے پاس بھی نہیں آپ کے پاس بھی نہیں ہم بینم برتا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے کہ اس کے سامنے کیوں سر جھکاؤں میں اس سے نجر ملا ہوں گا اس سے لڑوں گا اس سے مقاملہ کروں گا مگر میرے پیارے بندور تو اس سے جھکنے میں کیا تکلیف ہے تمہیں دوسروں کے سامنے جھکنے میں تم کو تکلیف کیا آ رہی ہے پربو عیسیٰ مسیح سوئیم اس کا ادارہ نے پربو عیسیٰ مسیح ایشون کا پتر تھا ایشون کے ساتھ تھا وہ سوئیم ایشون تھا پھر بھی پربو عیسیٰ مسیح نے ایشون کے ساتھ اپنی برابری ہو گئے برقرہ رکھنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو دین پھر منا لیا منشبت گیا اور یہاں تک وہ اپنے لیے ہمارے لیے تو اس پر وہ مر گئے اور انہیں اپنے جیبن کی قرباری دی ایشون سوئیم انسان کیلئے مرد اس سے بڑے بیڑی کوئی بندور کا دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے میرے پیارے بندور آپ جانتے ہیں نا جب کوئی جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی جب کوئی پیڑ پہ فن لگ کر آئے تو یہ پیڑ کی ڈالیا آسمان کی طرف اونچی جاتی ہے جاتی ہے کہ آپ پجھے بتاؤ جب کوئی آم پہ کیری لگ جاتی ہے آم کے پیڑ میں تو کیری کی یہ آم کی ڈالیا آسمان کی طرف جاتی ہے کہ جمعین کی طرف آتی ہے جھوکتی ہے کہ اوپر اٹھ جاتی ہے جھوک جاتی ہے کاریم کے اس میں فن لگا ہوا ہے تو میرے پیارے بندور جس کا جیمع میں فن ہے وہ جھوکے گا صحیح وہ آسمان کی طرف نہیں جائے گا جھوکنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں ایشور کے سامنے انسان کے سامنے سو بار سر جھوکانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں سر کوئی بڑھے نہیں آپ اپنے بارے میں سمجھیں آپ کتنے پاپی ہیں کتنے روج کتنے برے کام آپ کرتے ہیں پھر بھی ایشور آپ کو سوال رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہمیں بینمبر بنے کی ضرورت ہے ہم اس ناکے دار کی طرح سندھ لوکس کے سوچمہ چار میں ایک ناکے دار اور ایک فریسی فریسی مطلب یہ خودی لوگ کے جو بڑے لوگ تھے دونوں کے بارے میں سندھ لوکس کے سوچمہ چار میں ہمیں بیان بھیتا ہے فریسی جو سب کے سامنے گرنی جو لوگوں گوڑا جس کا جو نفرت کیا جاتا تھا وہ بیگتی ایک بار مندل میں گیا اور اس کے ساتھ میں تھا فریسی جو بڑے بڑتی تھا سمجھ میں بہت بڑا مہتر رکھتا تھا عدیگاری تھے سمجھ کے دونوں مندل میں گئے اور فریسی تانکیں کھڑے ہوگی ایشور کے مندل کے مندل میں اور ایشور سے بولنے لگے میں ہفتے میں دو بار اتواس کرتا ہوں میں اس ناکے دار تانکی طرح پاپی نہیں ہوں میں بھلا کاری کرتا ہوں میں بھجر کنٹن کرتا ہوں وہ اپنے گنگان ایشور کے سامنے سنا رہے تھے وہ اپنے بڑائی کر رہے تھے ایشور کے سامنے مگر ناکے دار نے اس ناپاپی وقتی نے اس نے پربو ایشور کے سامنے کیا کہا معلومیاں گیا ایسا بائیگل میں لکھا گیا ناکے دار کو ایشور کی طرف دیکھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں پاپی ہوں اس لئے اس نے صرف ایک شبت کہا پربو مجھ پاپی پڑھ دیا کیجئے میں دین پھین ہوں مجھ سے گلتی ہوئی ہے آپ کے لائق نہیں ہوں مجھ پر دیا کیجئے مجھ پر دیا کیجئے مجھ پر دیا کیجئے تو پائیگل میں لکھا کہ ناکے دار دھرمی ہو کر مندل سے نکلیتے ہیں یعنی ایشور اس پر ایشور اس پر پرسند ہو گئے تھے اور فریسی جو اپنے گنگان کر رہے تھے جو اپنی بڑائی کر رہے تھے پر دوسرے کی برائی کر رہے تھے اس کو ایشور کی طرف سے کچھ بھی نکھی منا میرے پیرے بگو سمجھنے کی بات یہ ہے ہم میں سے کوئی بڑائی ہے ہم سب پاپی ہیں کوکرم کرتے ہیں برے کام کرتے ہیں اگر ایشور کے سامنے جھکنا سیکھو انسان کے سامنے جھکنا سیکھو اور ایشور سے کہنا سیکھو مجھ میں کوئی چھمتا نہیں میں آپ کے لائے کلے کی ہوں پھر بھی آپ تجھے سببال رہے ہیں اس لئے فردو آج میں آپ کے سامنے اپنا سر جھکا تھا ہوں میں اپنا مستر جھکا تھا ہوں اور دوسرے کے سامنے میں اپنا مستر جھکا تھا ہوں بینم پر کونہ سیکھو تو میرے پیارے بندوں میں نے چار گناہ آپ کو سنائے ہمارے جیب میں بہت سارے گناہ بن کرنے کے ذات چار گناہ سے ہم سیکھتے نہیں ہوں یعنی سوچتے کہ میں ستھی بولتا ہوں یعنی سوچتے کہ میرا بشوہ سپکا ہے اور یعنی سوچتے کہ پردو اس سامنسی میں میرا بشوہ سٹل ہے اور میں ہمیشہ دہیا دکھر آتا ہوں یعنی سوچتے اور یہ سوچتے کہ میں کون کون سے گون کو اپنی جیول میں اور پیدا کر سکتا ہوں اپنی جیول میں کیا کیا گون کو ہم اپنا سکتے ہیں یہ سوچتے ہیں اور یہ فلاہ دمکال کا مطلب ہمارے لئے سکھی لکھ لے گا کارن کا ہے پرگو چالتا ہے جس نے بھی ایشور کے وچن سنا ہو جس نے بھی ایشور کی وچن کے بارے میں جانکاری پرات کیا کی ہو انہیں اپنے جیون میں ایشور کے وچن کے انساء جیون پتانے کی ضرورت ہے اور جیون پتانے کے بعد ہمیں اپنی جیون میں فن پتن کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بندو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ایشور کا وچن سنیں وچن سننے کے بعد ایسا نہ جا وہ وچن ہمارے ہمارے جیون میں ایسا اتر جائے جیسے پرگو پرگو ایشور کہتے ہیں اسے نبی سیار کے گلتے میں پرگو کہتے ہیں جیسے پانی آسمان سے جو پانی گرتا ہے ورشاہ کے جو پانی گرتا ہے وہ پانی آسمان سے اوپر سری ستی پر گرنے کے بعد فل غلپن کیے بھینا نخیر لگتا پانی اگر دھرتی پر گر جاتا ہے زمین پر گر جاتا ہے تو اس سے کوئی فل اتر پن ہوگا صحیح اتر پن ہوگا اور پرگو ایشور کہتے ہیں میرا وچن بھی ایسا ہے ایک بار اگر میرا وچن اسی کے مند میں گیا ہو تو وہ بھی فل اتر پن کرے گا پرگو یہ امید کرتے ہیں ہم سے جیسے پانی کرنے کے بعد ہمارے جمن پر بہت سارے فصل اگ جاتے ہیں ویسے ایشور کے وچن ہمارے مند میں گرنے کے بعد ہمارے جیون میں بھی فل اتر پن ہونے کی ضرورت ہے فل اتر پن کیے بینا ایشور کا وچن واپس نکی جائے گا میرے پیرے وندور آج نکی تو کل آپ کو اپنے جیون میں پریور پر لانے کی ضرورت ہے اپنے جیون میں فل لانے کی ضرورت ہے تو پرگو سے یہ پرانت نہ کریں کہ ہم پاپی ہیں ہم نربل ہیں ہمیں کوئی چمتہ نہیں ہے ہم آپ کے لائق نہیں ہیں پھر بھی آپ نے ہم کو اس مندر میں کٹھا کیا آپ نے ہم کو اپنا وچن سنایا آپ ربو ہمارے مند کو اتنا بھی شال بنا دے ہمارے مند کو ایسا کھیل بنا دے ایسا جمین بنا دے جو جابو ہو جل جل برجل نہ ہو برجل جمین پہ جانتے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیا بلدہ بلدہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جل 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 جو برجل جمین ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارا مل برجر مال اور ہمیں پھل اوپن کرنے کی ضرورت ہے پربو سے ہم بادا کریں ہم اپنے جیون میں پھل اوپن کر کے دکھائیں گے تب جا کے ہمارا جیون سفر ہوگا اور میں دعا کرتا ہوں کہ پربو عیسیٰ مسیح اور باتہ مریو آپ سب ہمیں شاکلی نیومن کی چھتر چھائیہ میں سکھی اور سرکشت رکھیں پتہ پتر اور پویتر آتما کے نام پر آمین